بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں کے آج آپ کے ساتھ میں اپٹن بنانے کی ریمٹی شیئر کروں گی یہ ایسا اپٹن اس کو برائیڈز جو ہیں شادی سے دس دن پہلے بنا کے لگانا شروع کریں تو ان کو واضح فرق جو اس میں نظر آئے گا یہ سپیشلی برائیڈز کے لیے جن کی شادی ہونے والی ہے اور جو گھر میں ہواتینیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں تو بہت ہی ایزی طریقے سے جو یہ ریمٹی ہے میں بناؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں تھوڑی سی چیزیں یوز ہونے جو گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں ہمارے عام چیزیں وہ میں اس میں یوز کروں گی تو بہت ہی زبادست ریمٹی ہے اور سپیشلی میں نے یہ یوز خود بھی کی ہوئی ہے تو میں سوچا کہ انہا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو چلائے ہم دیکھتے کیسے ہم بنائیں گے اٹھن بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتے دیوں آپ بہت سے اس کو دیکھئے گا اور سمجھے گا کہ آپ نے اس میں کون کونسی چیزیں جو ہے وہ ایٹ کرنی ہے یہاں پہ میں نے لیا سب سے پہلے اورنج پیل پاورڈر اورنج کے جو چھلکے تو ان کو سکھانے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیتے ہیں تو اس ریکے سے جو یہ پاورڈر ہے وہ بن جائے گا یہ آپ نے لینے تقریباً فور ٹیبل سپون یہاں پہ جو ہے چاولوں کا آٹا یہ تقریباً میں نے لیے فور ٹیبل سپون بیسن میں نے لیے فور ٹیبل سپون اور مسہور کی دال میں نے لیے فور ٹیبل سپون اس کو بھی جو ہے میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور اس فارم میں آگئی تھی اور ملتانی ملتی یہاں پہ میں ٹو ٹیبل سپون ایٹ کروں گی تو یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے میں نے باول لیے باول لینے کے بعد اس کے اندر میں اورنج پیل پاورڈر وہ شامل کروں گی چاولوں کا آٹا وہ شامل کروں گی پیسن اس کے اندر شامل کروں گی اور مسہور کی دال جو آرنج کلر کی ہوتی ہے وہ میں شامل کروں گی ساتھ اس کے اندر میں شامل کروں گی ملتانی ملتی تقریباً یہ میں نے لیے ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے ٹھیکے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے ٹھیکے سے میں نے اس کو جو ہے وہ مکس کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس فارم میں آر رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کہہ کہ نا اس کے اندر میں نے ہاف ٹیبل سپون والد ٹرمریک پاوڈر ہلتی پاوڈر پیشک آپ گھر کا بھی یوز کر سکتے ہیں وہ میں نے شامل کیا اور اس کو میں اچھے ٹھیکے سے مکس کر لوں گی جی اپٹن جو ہے وہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے اس کو آپ جو ہے کئی مہینوں کے لیے سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں 2 to 4 مانٹس جو ہے آپ کو اس کو سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی ایئر ٹائر کنٹینر لے لیں کوئی بھی جار لے لیں اس کے اندر آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ جار لے لئے اس کے اندر میں یہ تمام اپٹن جو ہے اس کو ڈال دوں گی جار جو ہے بلکل ڈرائی ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو زیادہ عرصے کے لئے جو اپٹر کو سیف کر سکیں جی اپٹن جو ہے وہ میں نے جائر میں شامل کر دی ہے بوٹل میں شامل کر دی ہے اب اس کو میں کور کر دوں گی اور اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپٹن جو ہے وہ کس طریقے سے بنانا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے میں نے تکیبن ایک باول لے لیا باول لینے کے پاس تکیبن ایک ٹیبل سپون میں نے اس گندر اپٹن اٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں اس گندر شامل کروں گی ارکے گلاب ارکے گلاب تکیبن میں نے ون ٹیبل سپون اس میں اٹ کی ہے اور اب میں اس کو اچھے ٹھیکے سے مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر کچھا دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کے اندر بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں لیمن بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرسی ہے میں نے چونکہ میری سکن ڈرائ ہے اس لیے میں نے اس کے اندر ارکے گلاب جو ہے وہ شامل کی ہے تو یہ دیکھیں فائن سی پیس بلکل جب ایسے ریڈی ہو جائے گا آپٹر آپ اس کو اپنے فیس پر لگا لیں گے فیس پر لگانے کے بعد اس کو ٹونٹی منٹس کے لیے آپ نے چھوڑ دے رہے ہیں اچھے ٹھیک ہے جس جب آپ کا فیس ڈرائی ہو جائے تو آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس کو رگر کے جو اپنے فیس کو صاف کر لی رہے ہیں اور اس کے بعد تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے بعد آپ نے نارمل وارٹر سے نارمل پانی سے آپ نے اپنا فیس جو ہے وہ چھے ٹھیکے سے واش کر لینا اس سے یوگا آپ خود ہی کچھ دنوں میں اس کا ریزولٹ دیکھیں گے چاہیں تو آپ بیلی یوز کر سکتے چاہیں تو آپ ویک میں اس کو 3-4 ٹائم یوز کریں تو اس کے بہت زبردست ریزولٹ آپ کو ملیں گے تو اس کے ساتھ اجازت دیں حدا حافظ